میزمان حیجابید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناصرین خلوص برا سلام قبول کرے آٹھ می دوزار چبیس سیسوی بمدعوی کے انتیس شوال مبارک چودہ سو پہنٹالیس سجری بروز بودوار ڈالتے ہیں آج کے خبروں پہ ایک نظر ریڈ ونی گلگا میں فوج و فوسز آر میلڈنٹو کے ماں بین مسلح تصادم آرہی اقتدام وزیر انتہائی مطلوب اور انعام یافتہ اللہ شرک کمانڈر سمیت دو ملٹنڈ جان بھاگ رہیشی مکان کو نقصان عراقی کا محسرہ ختم کلگام جڑپ میں مارا گیا ملٹنڈ کمانڈر باسد دارش کیاٹی فورسز کو اٹھارہ قیسوں میں انتہائی مطلوب تھا سال دوہزار اکیسے سرگرم باسد سنگر اور جم کشمیر میں حلاکتوں میں ملوش تھا دس لاکھ روپے اس کے سر پر انعام تھے کشمیر میں لوگ سبا اندخابات میں رکھنا ڈالے کی کسی کو اجازت نہیں لی جائے گی آج یہ بھی کشمیر کلگام پولس اور یہاں پہ ہمارے جو آرمی یونٹس ہیں ان کو ایک جرائے سے خبر ملی تھی ریگارڈنگ پریزنس آف ٹیرریس تو اسی اسنا میں جو ٹارگٹ ایریا کا جب محاصرہ کیا گیا تو وہاں سے اندر سے فائر آیا اور اس کے بعد جو ہے ایک آپریشن سٹارٹ ہوا تو آپریشن میں ہم لوگوں نے پورا جو لیگل ڈیو ڈیلیجنس ہے اس کو کرتے ہوئے صبح جو ہے یہ صبح اس میں جو گولی باری ہے اور اس کو انٹینسی فائی ہو گئی اور یہ آج دوپہر کو یہ آپریشن کنکلوڈ ہوا ہے بھٹ ابھی بھی یہ ابھی سرچ آپریشن جاری ہے کیونکہ اس میں جو ڈیبریز ہوتی ہیں اور وہ ایکسپلوزیو ہوتا اس کو کلیر کرنے کا ابھی کام چل رہا ہے سارے گئے جو ٹیوریسٹ ہیں اس میں ایک آئیڈینٹیویکیشن باسٹڈار جو ٹی آریف کا ایک کٹیگری کا ہوئے دوہزار اکیس سے وہ ایکٹیو ہے اور کم سے کم اٹھارا جو ماملے ہیں یہاں پر اور شہر شری نگر میں جو کی پولیس پرسنل سیویلینس اور مائنورٹی کیلنگ میں انوال تھا تو یہ اس کی انوالمنٹ اس میں تھی آپریشن اب کی کنکلوزیو سٹیجز پہ ہے ابھی اس کی ڈیبریز اور جو ایکسپلوزیو ہے اس کے کلیرنس ہو رہا ہے جو ہے انٹی نیشنل فورسز یا ٹیوریسٹ دوارہ ہمیشہ رہتے ہیں جمہو کشمیر پولیس اور یہاں پہ سیکیورٹی فورس عملہ اس کے لیے مستعد ہے اور اس ٹائپ کی کوئی بھی پریاس ہوگا تو اس کو وہ اچھی طریقے سے اس کو ہینڈل کرے گا پولیس اور سیکیورٹی فورسز کو ایک اتلا ملی تھی رگارڈنگ the movement of terrorists in this area so after that پولیس فورسز اور سیکیورٹی فورسز along with army and CRPF have cordoned this area جب cordoned چلی رہا تھا تو اس میں سے اندر سے فائر آیا اس کے بعد ایک آپریشن سٹارٹ ہوا جو کی پوری راہ چلا اور آج دوپہر تک یہ کنکلوڈ ہوا تو اس آپریشن میں دو تیرریسٹ مارے گئے ہیں تو ان کی باڈیز ریٹریو ہو گئی ہیں ابھی سرچ آپریشن تھوڑا سا اور کنکلوڈ ہے کئی بار جو ڈیبریز یا کوئی ایکسپلوزیف ہوتے ہیں تو اس کے کلیرنس کے لیے ابھی آپریشن چل رہا ہے کل سرنگر کے شارلٹنگ مجھے کو پارے پورا علاقے میں گہر قانونی طور پر منشاعت کا دمدہ کرنے والے کلاروس کو پورا کے محمد شفیمیر ولد امان اللہ میر کی دو منزلہ امارت کو پولواما پولیس نے علاقے میں موجود پولیس ٹیشن کی موجود کی میں کرک کر دیا موصولہ اطلاع کے مطابق پولواما پولیس نے مذکرہ شخص کو گہر قانونی منشاعت سمیت پولواما میں گریفتار کیا تھا اور تمام ثبوت جمع کر کے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ محمد شفیمیر نے مجھگن میں یہ دو منزلہ تعمیر گہر قانونی طور پر پیسہ جمع کر کے خریدی اور بنائی تھی اور پھر اس نے انکشاف کیا کہ اس میں اور ایک ملجم پکڑا ہے وہ ڈیلی پر اپلواما کا اس کا بھی مکان سیز کیا اس کو پانچ بوت نے لکاور کیے پھر جب ہم نے اس مسئلے میں کہ یہ کہاں سے آتی ہے تو ہم نے ہریانہ کو ہریانہ کوڈن کمپنی سے رابطہ کر کے اس نے وہاں سے دیا کہ یہ ہمیں پھلانی شکل جو اپنے آپ کو محمد شفیمیر دوسرا نام وہ لکھتا تھا محمد شریف پیر تیسرا نام لکھتا تھا کلہ حافظ جس نے حافظی کلام اللہ پہ کیا اور پورے کشمیر کو اس نے یہ کوڈین بھیجا ہے وہاں سے اس نے کم از کم ستائیس اٹھائیس ہزارے بوتلے لائی ہے جو یہاں کشمیر میں اس نے ہم نے اس کو پگڑا ہے اور ہم نے اس کے بعد کاروائی کیا تاشلدار صاحب سے اور اے ڈابل سے جو نے صرف یہ ایک لوکیشن کی جو اس نے اسی پائنسے سے اسی نشلی دوائی کے پائنسے سے کھریدا اور اتنا ہی ہمیں یہ پتہ جا اور بھی کچھ ہونے والا ہے کہ اس کے دکان بھی شاید یہاں ہیں ہم دوبارہ تاشلدار سے ریکویسٹ کر کرکے وہ مستہ بھی آگے لائے گا اگر وہ بھی ہو گیا تو وہ بھی اٹھائیس ہے اور کفارہ میں بھی ہم نے اے سی آر یا ڈی سی کو بھی لکھا ہے جو بھی اس کی پراپٹی ہوگی وہ اس میں ضابط ہے کینکہ اس نے سارا کچھ اسی سے بنایا ہے ہمیشہ عمل میں لائے تاکہ نوجوان نسل اس سے بچ جائے کہ ہاں شارٹنگ میں جس جس کا نام یونورسل ہلت کیا ہے یونورسل وہاں سے ہم نے ضابط کیا ہے وہ ورچرس اور آٹھ عدد مہرین اس نے سب جج کفارہ کی رمانڈ خود لائی ہے وہ بھی بناتا ہے یہ باقی جب جو بھی اس میں کچھ ہے یہ سب بناتا ہے یہ ہے پٹی سیز کر دی تو ظاہری طور پر لگتا ہے کہ ایسے حرکات اگر پولیس کی جانب سے ہوتی رہی تو یہ ایک سبق آموز بات ہے ان حضرات کے لیے جو یہ دھنا کرتے ہیں تو عام یہاں کے بچوں سے خصوصاً یہاں سارا محلہ اس وقت سامنے ہیں اور دیکھ رہا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا تو اس بارے میں تھوڑی سی یہ بتائیے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو اس میں ملوث ہوں گے ہم ان کو عدالت تک پہنچائیں گے عدالت کیا کرے گی ان کے ساتھ وہ عدالت اور ان کا کام ہے ہمارا کام ہے ان کو عدالت تک کوئر تک پہنچانا ہے سر یہاں کے جو لڑکے ہیں ان کے لیے کتنا سبق آموز ہے یہ سوال ہے میرا ہاں ان کے لیے کہ ان کو جو یہ نوجوان نسل ہے ان کو تعاون کرنا چاہے پولیس کے ساتھ تاکہ نوجوان نسل اس بیماری سے بجھ جائے لیں ہمیں چار سو پار اس لیے جانا ہے تاکہ یقینی بنا جائے کہ کانگریس دفعہ 370 کی واپسی اور رامندر پر بابری لاکھ نہ لگائے بی جے پی حکومت میں دہشتگردی کے خلاق کوئی کاروائی ہوتی ہے تو کانگریس کی پیٹ میں درد ہوا دہشتگردی انسان دشمن جس کو ختم کر کے ہم نے جون کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک کے تمام حصوں کو پاک کیا وزیراعظم نرندر موتی نے احمد آباد کچھ رات میں اپنا ووٹ ڈالا ہندوستان کا انتخابی عمل دنیا کی جمہوریتوں کے لیے ایک مثال لوگ بڑی تعداد میں ووٹ ڈال کر جمہوریت کا تبہار منائیں جمہوریت میں متدان ایک معمول کی مشک نہیں ملک میں اس کی ایک بڑی اہمیت وزیراعظم نرندر موتی عوام بدعنوانی ذات پات اور خاندان پرستی سے پاک نظام کو رائج کرنے کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کری ایسی حکومت کا انتخاب کیا جائے جو عوامی فلح و بہبود کا تجزیہ رکھتی ہو اور دلد کی آفتہ ہندوستان کے لیے خاکہ تیار کرتی ہو آپ کا ووٹ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آنے والی دہائیوں تک پوری قوم کے لیے خوش نصیبی کی بنیاد رکھے گا امیت شاہ لوگ سبا انتخابات سنگر پارلیمانی نشست کے لیے تیرہ می کو ووٹ ڈالی جا رہے ہیں تمام تر انتظامات مکمل ستارہ اشاریہ چار ووٹران میں سے دو لاکھ پہلی بار ووٹ ڈالیں گے اٹھارہ اسمبلی ہلکوں میں دوہزار اکسو پینٹیس پورننگ اسٹیشن قائم آگا روح لا وحد ورحمان پرہ اور محمد اشرف میر سمیت جب بیس امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہوگا آئندہ دو سے تین دنوں تک خوشک موسم کی پیشنگوئی کے بیج دن اور رات کرم ہونے لگی سنگر میں دن کا درجہ حرارت پچیس ڈگری پار کر گیا رات کے درجہ حرارت میں کافی بہتری دس میہ تک موسم مجموعی طور پر خوشک رہنے کا امکان دن کے درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہوگا نیا ہندستان وزیر عظم نرندر موڈی کی قیادت میں مضبوط اور اٹل ہمیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہم پانچویں بڑی معاشیت بن چکے ہیں اور بہت سے ممالک کو فوجی سازو زمان برامت کر رہے ہیں سیکیٹری بھرائی دفاع رشوت کور ملازمین کے خلاب انٹی کرپشن بیروہ کی کاروائی چاری کھریو پانپور میں نائب تحصیل دار رشوت لینے کے الزام میں گرفتار رشوت لینے میں مدد کے الزام میں پولیس کا کانسٹیبل بے حراست میں لیا گیا ترجمان شہر سنگر میں سمارٹ سٹی کے تحت جاری پروجیکٹوں پر کام شدومت سے جاری تمام پروجیکٹ مکمل ہونے کے قریب مقرر کردہ ڈیڈ لائن میں تمام پروجیکٹ مکمل ہوں گے زیر زمین کام کی تکمیل کے بعد میکنمائزیشن کا کام عمل میں لائے جائے گا موسم بہتر رہا تو کام میں صورت لائے جائے گی ڈاکٹر اویس گجرات کا سیاہ سنگر میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گیا گریز میں زہریلی گیس کے اخراج کے بعد ہریانہ کی سیاہ ہاتھون لکمیاجل جنگ و جہدل میں گریب اور معصوم لوگ مرتے ہیں یکرین اور فلسطین کی مثالیں ہمارے سامنے عمون سے رہنا چاہتے ہیں باتشیت کی وقالت کرتے رہیں گے ڈاکٹر فاروق ابتلا آج کا ووٹ کسی امیدوار یا کسی جماعت کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم اور آنے والی نسلوں کے لیے استعمال کرنا ہے ہمیں گلامی سے بجنا ہے تو اپنا ووٹ سو سمجھ کر استعمال کرنا ہوگا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر کل کی داگ بیل پڑھ سکے عمر عبداللہ سوڈیو جنٹرال کے مختلف علاقوں میں آبی زخائر گندگی کے دھیر میں تبدیل مقامی لوگوں میں تشویش کی لہر ندینالوں کو تحفظ فرام کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی اپیل پاکستان میں مقیم ملٹنڈ ہینڈلرز کی خلاف پولیس کی کاروائی بھارہ مولا میں پاکستان میں مقیم سات پہشت کرد ہینڈلرز کی لاکھوں مالیت کی جائداد قرق ہندوارہ اور سوپور میں پانچ بدنامی زمان منشیات اسمگلر انڈی پی ایس ایکٹ کے تحاد گرفتار تمام ملزمان کو جمعوں کے مختلف جیلوں میں نظر بند کر دیا گیا اور آخر میں یہ خبر کی بڑھا میں نقبزنی کے کیس حل لاکھوں روپے مالیت کی مسروقہ مال برامد ناظرین یہ تھا آج کا خبرنامہ دیچھے میز بان حیاء جاوید کو اجازت اللہ نگہ پان